حضرت شیخ بایزید رحمت اللہ تعالیٰ لکھا ہے کہ حضرت نے اپنے مریدوں کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے تھے گلی تنگ تھی تو اس جانب سے کتہ بھی آ گیا ظاہر اگر تلقین آئی غیب سے کوئی دل میں خیال تو آیا ہوگا تو حضرت نے اپنے کپڑوں کو بڑا سمیٹا اور سائیڈ پہ ہو گئے کہ کتہ گلر جائے کہیں میرے کپڑوں سے لگ ہی نہ جائے تو پھر یہ تلقین آئی غیب سے وہ جو کتہ ہے نا وہ بول اٹھا عرض کرتا ہے بایزید کیوں مجھ سے اتنی نفرت کر رہے ہو آپ نے فرمایا تو نجس ہے میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں میرے کپڑے خراب کر دے گا میں تو اس لیے پیچھے ہٹا ہوں تو کتہ آگے سے کہتا ہے حضرت اگر میں گیلا ہوں تو پھر نجس ہوں پھر ناپاک ہوں اگر خوشک ہوں تو پھر تو میں ناپاک ہی نہیں اگر آپ کے کپڑوں سے لگ بھی گیا تو کچھ نہیں ہوگا اگر گھیلا ہوں تو لگ گیا تو پھر آپ کے کپڑے ناپاک کروں گا لیکن پھر بھی میری ناپاکی ایسی ناپاکی ہے کہ تین بار کا جو پانی ہے وہ اس ناپاکی کو دور کر دے گا اگر آپ میں اپنے آپ کے کپڑوں سے لگ گیا تین بار اگر آپ اپنے کپڑوں کو پانی سے دھوئیں گے تو کپڑے پاک ہو جائیں گے لیکن با یزید کبھی تو نے اپنی ناپاکی پہ گوھر کیا میری ناپاکی تو وہ ہے جس کو تین پانی دور کر دیتے ہیں لیکن تیری ناپاکی تو وہ ہے جس کو ساتھ سمندروں کا پانی بھی نہیں دھو سکتا جا جا کے پہلے اپنی ناپاکی دور کر ہاں حضرت یہ اندر کی ناپاکی اور کیونکہ بات ان سب بابوں کی ایک ہوتی ہے انداز جدہ ہوتے ہیں تو پھر یہی بات حضور بلشار عامت اللہ تعالی نے کیس طرح لکھی ہاں فرماتے ہیں پھلان دا تو اتر بنا پھلان دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا پھر تو دب کیا لاؤ درہا بات کی گہرائی تک جانا حالا اتر کیا ہے تھوڑا سا شیشی پہ لے کے اپنی ہتھیلی پہ لگایا ہے اس طرح کر کے جسم پہ لگا دیا جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا اس بندے نے اتر لگایا ہے اگر تھوڑی امپورٹڈ شیشی ہے تھوڑا سا خود پہ سپری کر لو جہاں سے گزرو گے وہاں سے بھی پتا چلے گا کہ اس نے اتر لگا اتر تو اتنا سا بھی ہو تو وہ بو کو دور کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے وہ لیکن کتنا گہرا مصرہ ہے پھلان دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا تھوڑا سا لگانا نہیں پھلان دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا ویچ پھر تو ڈب کیا لہا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلوں اپنی میں مکا پہلوں اپنی میں مکا انہوں نے تو بنایا تھا فقید چال تو آئی تو بہر ساڑا فقید لیکن یہ میں اس نے پھر موقع دایا کر دیا میں حضرت پھلان دا تو اتر بنا اتر دا پھر تو کٹ دریا دریا ویچ پھر تو ڈب کیا لہا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلوں اپنی میں مکا اور جس نے مکا لی حضرت اس کا کام بن گیا وہ تو ہے ہی کریم اور کتنے کریم ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا حضرت یہ ہفتے کی رات تھی جو پچھلا ہفتہ گدر گئے ہیں جس طرح کل ہفتہ آئے گا یہ بھٹر میں پروگرام تھا تو پروگرام پہ گئے وہاں سے مجھے آتے آتے نا تقریباً بارہ بج گئے جب میں گھر آیا نا تو چھوٹا بیٹا میرا سب سے چھوٹا ابراہیم بڑا رو رہا تھا تو ماں اس کو چپ کر آنے کے لیے نا وہ ٹیل رہی تھی اس کمرے سے اس کمرہ اس کمرے سے اس کمرہ تو وہ کہتی ہے کہ شاہ کے بعد کیس کی طبیعت خراب ہے مسلسل رو رہا ہے میں نے بڑا چپ کر آیا نہیں کر رہا تو اس طرح کریں اس کو کسی ہاسپٹل لے چلتے ہیں میں نے کہا چلو عمل خدمت لے گئے اور ڈاکٹر نے چیک کیا اس نے کہا بچے کا گلہ خراب ہے اور جب بھی بچوں کا گلہ خراب ہوتا ہے ساتھ پھر ان کے کان میں بھی درد ہوتی ہے اس کے کان میں درد ہے اس لیے رو رہا ہے اس نے وہ دوائی وغیرہ انجیکشن وغیرہ لگائے اس کے کان میں ڈراپس بھی ڈال لے لیکن میں نے کہا نہیں میں آدھا گھنٹا گھنٹا ویٹ کروں گا بچے کی جب طبیعہ سنبھلے گی میں پھر ہی گھر لے کے جاؤں گا ہم وہاں بیٹھ گئے خیر بچے کی طبیعہ سنبھل گئی ہم لے کے نہ گھر آ گئے اب ظاہر ہے بچے کی طبیعت خراب تھی اس کی ماں نے عشاء کی نماز نہیں پڑی تھی میں نے فرد اور سنتیں پڑھ لی تھی وطر اور نوافل میں نے بھی نہیں پڑے تھی وہ بچہ سو گیا ہم نے اس کو چار پائی پہ لٹایا آگے میں نے نماز شروع کر دی میرے پیچھے میرے بیٹے کی ماں نے نماز شروع کر دی اب میری وطروں کی نہ دوسری رکت تھی ظاہر ہے ماں بھی یہاں ہی ہوگی وہ فرض پڑھ رہی تھی میں وطر پڑھ رہا تھا یا اس کی تیسری رکت ہوگی یا اس کی بھی دوسری ہوگی یا چوتی ہوگی اب اس کی نہ آنکھ کھل گئی اس نے بڑی شدت سے رونا شروع کر دیا تو ہرہ مسئلے کی روح سے آپ نماز توڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ چار پائی سے بس گرنے والا تھا دودھ ابل رہا ہے بی بی نماز پڑھ رہی ہے نماز توڑ کے دودھ بچائے کوئی کونے میں گر رہا ہے نماز توڑ کے اس کو بچاؤ پہلے توڑ سکتے تھے لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں توڑنی کوئی واق تھا نا حضر محبت تو تھی اولاد کے لیکن دل تھوڑا سخت لیکن ادھر کیا تھا ادھر ماں تھی حضر اس نے کیا کیا اس نے نماز توڑ کے بچے کو جا کے چار پائی سے اٹھا کے سینے سے لگا لیا اب میں نے وطروں کی تیسری جکت پڑھی تو میں مسلے پہ بیٹھ کے نہ محروب پڑا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ جللہ شاہ نہو بندے سے ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے یار اگر ایک ماہ کی محبت یہ ہے تو پھر اس کی محبت کیا ہوگی اگر ایک ماہ کی محبت یہ ہے کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو سینے سے لگا لیا تو پھر تصور کرو حضرت جو ستر ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے اس کی محبت کیا ہوگی لیکن بعد پھر وہی ہے حضرت میں ہم تو ماہ علبہ کرم ہیں لیکن کیا میں ہم تو ماہ علبہ کرم ہیں لیکن آگے سے کیا میں جب یہ میں وہ بچا تھا نا میں نہیں تھی حضرت اس میں وہ تو پوری شدت سے رو رہا تھا وہ مجھے بٹھاؤ وہ مجھے اٹھاؤ وہ مجھے بچاؤ وہ مجھے بچاؤ شدت تھی نا حضرت اس شدت نے ماہ کو مجبور کر دیا کہ اس نے نماز توڑ کے بچے کو اٹھایا یہاں بھی جب شدت آتی ہے نا حضرت تو پھر دریائے رحمت ایسا جوش میں آتا ہے کہ بگڑی بن جاتی ہے لیکن پھر کیا ہے میں میں ہم تو مائل با کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں